یا یا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے وہاں بہتر ہو رہا ہے پہلے بہتر تو ہو رہا ہے ایس کمپیر ٹو اگر انڈیا بات کریں انڈیا ہو رہا ہے انڈیا ہر لیاز ہے کیونکہ آپ دیکھو نا یہاں پہ مارے سیاست دن بائی لارچ کروانے جا رہے ہیں آپ ہو دیکھ لیں سب سے پہلی بات دو چیزیں کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ایفیکیسی بہت اچھی ہو دوسرا وہ پرائس وائز کام ہو ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ کمپیر کریں ملٹی نیشن کمپنیز کے ساتھ تو وہ انڈیا اس معاملے میں بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں اگرچہ دیکھیں ہم اس چیز کو اسیپٹ کریں یا نہ کریں کہ یار وہ ہمارا دشمن ملک ہے جیسی بھی وہ ایک سیبرٹ ڈیشو ہے سب سے پہلے تو انڈیا ہم سے ہر چیز میں آگیا ہے سب سے پہلے ہم سے ہر چیز میں آگیا ہے اور اس میں وہاں پہ سب سے پہلے انڈرسٹریاں لگاتا ہے یہاں پہ ہمارے انڈرسٹری کوئی نہیں ہے نہ یہاں پہ کام ہے نہ کوئی چیز ہے انڈرسٹری ہوتھ لگاتا ہے وہ ہر چیز ہوتھ بنا رہا ہے وہاں پہ فارمولے بھی ہوتھ بنا رہا ہے ہر چیز وہ ہوتھ بنا رہا ہوں سب سے بڑے بات جو ہوتھ بنا رہا ہے نا تو بھی اس کو کوسلی بھی کم پاری ہے شاید آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے وہ بات کہا کہ تقریبا پانچ ایک سال پہلے انڈیا نے ایک رول نکالا ہے ان کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نا بڑے پروفیسر لیول کے سینئرز لیول کے جاہے وہ یوی ایسے میں پریکٹس کر رہا ہے جرمنی میں کر رہا ہے فرانس میں وہ کہیں بھی کر رہا ہے انڈیا نے کہا جی آپ واپس آجیں جو آپ کو وہ ملک فسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا ہم بھی آپ کو کریں گے آپ اپنے ملک میں آئیں آپ کو وہی ملصورت ہم دیں گے ہم آپ کو دیں گے اور یہاں پہ تو شاید اُلٹ ہو رہا ہے کہ جو کوئی ڈاکٹر اچھا بان جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں اسلام علیکم نمستے سسریع اقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا فارماسوٹیکل اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں اتنا تیزی سے ڈویلپ کر رہا ہے کہ انڈیا کو اب ورلز فارمیسی کہا جانے لگا ہے اگر بات کیجئے رینکنگ کی تو دنیا میں تیسرے نمبر پر انڈیا کا رینک ہے فارماسوٹیکل اور ہیلتھ کیر کے حوالے سے اسی بات پر پاکستانی عوام سے رائے لیں گے کہ کیا وجہ ہے کیا ایسی فارمولہ ہے انڈیا کے پاس کے 1964 کی اگر بات کی جائے تو صرف اپنی جو میڈیسن ریکوائیٹ تھی انڈیا کو اس کا 5% وہ انڈیا میں میڈ انڈیا کرتے تھے لیکن اب وہ 80% کے راؤنڈ باؤٹ انڈیا میں ہی اپنی میڈیسن کو تیار کرتے ہیں نہ صرف انڈیا میں تیار کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کو وہ بیچتے ہیں پاکستان میں بھی انڈیا کی میڈیسن یوز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پاکستان کی عوام اس وارے سے کیا رائے رکھتی ہے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد علیکم والیکم السلام آپ کا نام محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ اس میڈیکل کی فیلڈ میں آپ انوالو ہیں برادر مجھے تقریباً 20 سال ہو گئی ہیں 20 سال ہو گئی ہیں آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی ریکوائرمنٹ ہے میڈیسن کی کتنے پرسنٹ ہم خود میڈیفیکچر کر رہے ہیں یہ میڈیسن کو آپ کے خیال میں برادر تقریباً تقریب جوانا وہ کوئی 60% ایسی ہے جو ہماری جہاں جوانا لوکل کمپنیز جو ہم کہتے ہیں نیشنل لیول پہ وہ پوری کر رہی ہے ان میں سے کسی کا نام کوئی ملکہ آپ کہیں کہ یہ کمپنی ہے یہ میڈیسن بہت اچھی پروڈیوز کر رہی ہے جیسے سامی ہو گئی گیٹس ہے اور ملکہ ریمینگٹن ویرا ہو گئی یا اکھائی فارما ہو گئی یہ ساری پاکستان کی کمپنی پاکستان کی شائیگان شائیگان ہو گئی شائیگان ہو گئی اگر بات کریں انڈیا کی کرونا آیا کرونا کے اندر جو ویکسین ریکوائیٹ تھی پوری دنیا کو 62% جو ریکوائیرمنٹ تھی وہ انڈیا کی ویکسین نے پوری کی انڈیا کی ویکسین یا انڈیا کی جو فارماسوٹیکل انڈرسٹی یا بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے ورلڈ فارماسی کہا جا رہا ہے انڈیا کو کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں ان کی ورث یا پھر ان کی کوالٹی بہتر ہے کیا وجہ دیکھیں جی اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے جب آپ میڈیسن لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یا اس کی ایفکیسی بہت اچھی ہونی چاہیے دو چیزیں کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ایفکیسی بہت اچھی ہو دوسرا وہ پرائس وائز کام ہو ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ کمپیر کریں ملٹی نیشن کمپنیز کے ساتھ تو وہ انڈیا اس اس معاملے میں بہت آگئے ہیں بہت آگئے اگرچہ دیکھیں ہم اس چیز کو اسیپٹ کریں یا نہ کریں کہ یار وہ ہمارا دشمن ملک ہے جیسی بھی وہ ایک سیبرٹ ڈیشو ہے اور ہیلتھ کا دپارٹمنٹ ایسا جس کے اندر ہمیں دشمنی تو رکھنی نہیں چاہیے اس کے اندر سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایون بات کیجئے یہاں سے پیشنٹ جاتے ہیں اگر وہ ہمارا دشمن ہے تو وہ ان پیشنٹ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرائیں سپوس پاکستان میں تو آپ کا کم از کم تقریبا 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 تھرٹی لیک جو انا آپ کا حرچہ آتا ہے کم از کم یہ بات یہ آپ کو جو ڈاکٹر نے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی تقریبا آپ کا پندرہ سے سورہ لاکھ لگے گا لیکن وہ جب آپ ٹیسٹ وڑا کروائیں سارے اور کڈنیز وڑا کا ٹیسٹ وڑا سارے ہوتے ہیں جب ٹریٹمنٹ پر آپ پر چلے گا وہ تیس لاکھ کے رون وہ تو ایک جو نارمل پرسن یا جو سیلری پرسن ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا انڈیا میں اس کا کیا چال رہا ہے انڈیا میں تقریبا آپ کا ٹوٹل جانا ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے میں مکمل آپ کا ٹریٹمنٹ ہو کے آپ ہوسپیٹر سے ڈیسٹار جو کہ آؤٹ ہو جاتی ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ ایک تو جو بہت بڑی وجہ ہے نا وہ ہے ایک تو ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن اور دوسری میں سارے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ شاید آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے وہ بات کیا کہ تقریبا پانچ ایک سال پہلے انڈیا نے ایک رول نکالا ہے ان کے جتنے بھی ڈاکٹرز سے نا بڑے پروفیسر لیول کے سینئرز لیول کے جاہے وہ یوی ایسے میں پریکٹس کر رہا ہے جرمنی میں کر رہا ہے فرانس میں وہ کہیں بھی کر رہا ہے انڈیا نے کہا جی آپ واپس آجیں جو آپ کو وہ ملک فسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا ہم بھی آپ کو کریں گے آپ اپنے ملک میں آئیں آپ کو وہی ملصولت ہم دیں گے ہم آپ کو دیں گے اور یہاں پہ تو شاید الٹ ہو رہا ہے کہ جو کوئی ڈاکٹر اچھا بان جاتا وہ کہتا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں داتا ہوں اپنا ملک چھوڑنا بڑا بہت مشکل ہے کسی کے لیے بھی یہ کہنا بڑا سانو تک میں پیسے کے لیے باہر جا رہا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وجہ کیا ہوتی میں آپ کو داتا ہوں اب ایک چھوٹے لیول پر دیکھیں جو ایک ایسے چھو ہے نا اس کا گریڈ ہے بارہ لیے بارہ گریڈ بھی کہا اس کی جو سیلری ہے وہ تقریب میں تقریب میں نائنٹی ہے قریب ہے ایٹی فائیو ایٹی اکیے قریب ہے اور جو آپ کا ڈاکٹر جو پڑ پڑ کے ملک چار سال چھ سال اس نے بچاری نے بڑی محنت کی ہے اس کی سیلری بھی اتنی ہے وہ بھی پہلے وہ بھی پہلے دو سال آپ کو وہ کرنی ہے کچھ بھی نہیں ہے چودہ چودہ گھنڈی ڈیوٹی ہے آثارٹی کوئی نہیں پھر سہولت کوئی نہیں کسی قسم کی بھی اور ملک پھر تحافظ کوئی نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کیا بہتری کیسے آ سکتی ہے ہمیں ریسرچ ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں اپنے ایڈوکیشن کو سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے پھر گورنمنٹ لیول سے کچھ خامی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو اچھا اس بات پہ آتے ہیں کہ جو انڈرسٹریز یہاں پہ لگ رہی تھی ایون ایک چھوٹی چھوٹی میڈیسن فارماسوٹیکل کی جو انڈسٹری تھی وہ یہاں سے واپس جا رہی ہیں اس کی پینا ڈال کا بھی کوئی سین چال رہی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ سپوز آپ کہتے ہیں یار میں نے اس ملکینا بہتری کے لیے کام کرنا ہے میں نے اپنی قوم کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہاں کے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے آپ یقین کریں دو چیزیں پاکستان میں ایک ایڈوکیشن اور ایک صحت یہ تو ٹوٹلی بزنس انڈسٹری ہے یہ بزنس ہے آپ انڈیا میں بزنس نہیں اس چیز پہ وہ اس لیول پہ نہیں ہے وہاں گورنمنٹ اس چیز کے اوپر ایک نظر رکھتی ہے پاکستان میں آپ جتنی یون ایسٹری دیکھ رہے ہیں ساری کے ساری ہوسپیٹل دیکھ لیں وہ سارے کے ساری مافیا کے ہیں انہی کے ہوسپیٹل ہیں انہی کالج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یون ایسٹری لیول تک دیکھ لیں آپ اس کی بیگراؤنڈ چیک کریں گی نا کسی گروپ کا حصہ ہوگا اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں آپ یقین کریں آپ ان کے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے یہ اس چیز میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈوکیشن ہیل سیکٹر اور ساتھ میڈیا یہ تین ایسے سیکٹر ہیں جو ایک گروپ ہیں پاکستان میں گینے چونے چار پانچ جو انہی کے سار پہ چال رہے ہیں یہ تینوں سیکٹر اچھا ایسا چلتا رہا ہم تو پھر دوسری دنیا کے انڈیا کی بات کریں یا یو ایس کی یا چائنہ کی ان کی میڈیسن کے مختاج ہو کے نہیں رہ جائیں گے نہیں ایک ہوتا جی مختاج ہو کے رہ جائیں گے ہم تو مختاج ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں آپ یقین کریں ایک میں آپ کو بابتت ہوں ایک کسی کا بچہ بیمار ہے اس کو پینڈول نہیں مل رہی مجھے یہ بتا ہے اس کو آپ کہیں کہ ہم ایٹمی ٹکنالوجی ہیں اس نے کہنا جناب مجھے کیا پتہ ایٹمی ٹکنالوجی میرے بچے کو پینڈول ملنی چاہیے میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہے پینڈول نہیں پینڈول کو چھوڑیں سپوز پینڈول نہیں ہے آپ کہتے ہیں مجھے پونسٹون دے دیں مجھے ڈائیڈیزک پی دیں مجھے فیبرول دے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں لے لوں گا ابھی آج کل تو بلڈ بیگ شوٹ ہے پاکستان میں بلڈ بیگ شوٹ ہے اور وہ پیشنٹ جس کا پیشنٹ اندر ہے بلڈ دینے والا ساتھ کھڑا ہے بلڈ بیگ آپ پاس نہیں ہے آپ کیا کریں گے یہ اس بات کا احساس مجھے تاب ہوگا جب میں آپ کی جگہ وہاں کھڑا ہوں گا اور آپ سے کہوں گا یا مجھے بلڈ بیگ چاہیے اور آپ کہیں گے بلڈ بیگ ہیگ نہیں ہے دیکھیں یہ چیزیں ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے ایٹمی پاور کا کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کو بیسک فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں گی وہاں پر پھر ہم اٹامک پاور ہو کر بھی کیا کریں گے انڈیا سے میڈیسن آ رہی ہیں آپ کی آپ کے سٹور کی نہیں اوورال انڈیا سے میڈیسن آ رہی ہیں پاکستان میں بلکل آ رہی ہیں ہماری تو ایمپورٹ ایکسپورٹ بند ہے آپ کو میں نے بتائی پیکنگ ہم چینج کرتے ہیں انڈیا کا نام تو ہم لیں گے نہیں کیونکہ تریف تو ہم کسی کی کر نہیں سکتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ اچھا لگا اور جو انہوں نے باتیں کی میں اسے ایگری کرتا ہوں کافی حد تک اور ان کا بیس سال کا تجربہ ہے اس تجربے کی بنا پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ریسرچ سسٹم کو بہتر کرنا ہے ہم سٹوڈنٹس ہیں ہمیں اچھی قوالی ایڈیوکیشن دیں گے تو ریسرچ کو ایڈیوکیشن دیں گے تو ہی ہم اس فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں جا کر بہتر پرفارم کر سکیں گے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سر جی بہت مربانی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام تیمور آپ کا نام فیزان تیمور اور فیزان آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر فارماسوٹیکل کی بات کی جائے میڈیسن کی منفیکچنگ کی بات کی جائے کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنے پرسنٹ جو ریکوائیڈ میڈیسن ہے اس کا کتنے پرسنٹ پاکستان میں بن رہا ہے اور اگر انڈیا کی بات کی جائے ان کی میڈیسن کی ڈیمانڈ اور ورث ڈے با ڈے باڑھ رہی ہے ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے ورلڈ فارمیسی انڈیا کو کیا وجہ سمجھتے ہیں پاکستان کی پہلے بات کرتے ہیں اور پھر انڈیا سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ ڈولر نہ سٹیبل نہیں ہو رہا پاکستان میں کبھی اب ہو رہا کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے اس وجہ سے نا فارماسوٹیکلز پہ بھی اور بھی مسئلہ پہ بہت مسئلہ آ رہے ہیں کیا جسی وجہ سے نا فارمیلز ہیں کیمیکلز ہیں انپورٹ ایک سپورٹ نہیں ہو رہے پاکستان میں انپورٹ ایک سپورٹ کیمیکل نہیں ہو رہے پھر بنے گی بھی کافی انپورٹ سپورٹ نہیں ہو گی اس کی وجہ سے آج کل پاکستان میں پینڈ آل کی بہت شدہ تھوئی ہے پینڈ آل بھی اب یہاں پہ نہیں باندھی ہے پینڈ آل میروفیکچرنگ رکی ہوئی ہے کمپنی کو آرڈر دے رہی ہیں لوس ہوا ہے وہ بندہ یہ بتا رہا تھا کہ رہا ہم اپنے کمپنیز کو اس وقت سے ہو رہا ہے کہ اس کہہ رہا ہمیں جو ہے نا جو فارمولا ہے کچھ ڈالرز کا پڑھ رہا ہے اور وہ ہم ہاں سے دے رہے ہیں پیسے اور یہ یہاں پہ پر پرائز بھی نہیں بڑھا رہے یا کیا چکر ہے لیکن وہ کہہ رہا ہمیں نقصان بہتا تھا ہو رہا ہے جس میں سے ہم وہ پہلے 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 بات سنیے یہ بندے نے باہت بتایا کہ جو بائیڈ کا مولک بھی کیمیکل وہ اس میں پرائز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جو پیرا سیٹا مولانا وہ صرف دو کمپنیاں بنا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ضروری آتا ہے پورے ورلڈ میں وہ پوری نہیں ہو پا رہی انڈیا کی بات کریں جو میں کوئسٹن کر رہا تھا ہمارا جو ویڈیو کا مقصدہ وہ یہ ہے کہ انڈیا کی میڈیسن کی ورث کیوں بڑھتی جا رہی ہے لوگ جو پوری دنیا کے کنٹریز ہیں انڈیا سے میڈیسن کیوں امپورٹ کر رے ہیں ہیں اور وہ کیس وجہ سے فارمائر فارمائیسٹیکل انڈسٹری میں گروہ کر رہے ہیں کیا وجہ سے سب سے پہلے ہمارے فارمائر ہم ہر چیز میں آگیا ہے سار چیز سے لیا سے اس میں وہاں ہاں م teeny لگا رہی ہے لگا رہی ہے لگ گا یا بھی ہمارے انڈسٹریی کوئی نہیں ہے نا یہاں Mai ne یا کوئی چیز ہے انڈسٹری کوئی اپنے آنے داída گیا ہے وہ میں نے آنے دو جو ہودھ بنا رہا ہے نا تو بھی اس کو کوشلی بھی کم پاری ہے اس لئے وہ سب کو دے رہا ہے اور آگے بھی دے رہا ہے اپنے ملک میں بھی دے رہا ہے ہر چیز کی ریسرچ بھی وہ ہودھ کر رہا ہے یہ ہی آپ نے جو آگے یہ بات کرتے ہیں اس کا شاید انہوں نے انصر کیا کہ آپ نے بولا کہ کیمیکل اور فارمولے مہنگے ہو گئے ہیں اور جبکہ وہاں پہ وہ فارمولے بھی ہودھ بنا رہے ہیں اور کیمیکل بھی ہودھ بنا رہے ہیں اس طرح یہ بلکل اس طرح صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس طر میں دیکھیں ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے اگر یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے نا تو کیسے آپ کی کیا اپینین ہے کہ کیسے پاکستان میں ریسرچ سسٹم زیادہ بہتر ہونا چاہیے یا فیکٹریز لگنی چاہیے میڈیسن ایدر کیسے منفیکچنگ ہو سب سے پہلے تھے یہاں پہ وہ انڈسٹریز گرارہ لگانی چاہیے جن کو جو کہ بالکل بھی نہیں ہے بہت کم ہونگے ہیں جو کچھ ہے تھی انڈسٹریز یہاں پہ ہے تھی وہ بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں بند ہو رہی ہیں کافی یہاں پہ میرسن ہے اتنی چھوٹ ہیں آپ کی سوچ نہیں ہوگی ہر چیز بند ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلوس ہو رہا ہے ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں میرسن تو اس کی وجہ ہے کیا ڈالر کا مہنگا ہونا ایسی ہے ڈالر کا مہنگا ہونا ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی اور بھی کو کافی فارملے اس کے ریل بڑے میں جس ویہاں سے یہ مسئلہ بار رہا ہے تو بس طریقی بات کر رہے تھے کہ یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریز لگانے چاہیے ان کو تاکہ یہاں پہ لوگ جو دوسرے بھی ہیں جن کو کام نہیں ہے وہ جا کے انڈسٹری میں کام بھی کریں اور میڈیسن بھی بنائیں تاکہ ہم سب کو بھی فائدہ ہو اور اپنی کنٹری کو بھی فائدہ دیں اور آگے ہم اسے ایکسپورٹ بھی کر سکیں ہم خود ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے بات کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں ورک ہو رہے ہاؤسپیٹل وغیرہ میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے خوام بہتر ہو رہا ہے پہلے بہتر تو ہو رہا ہے ایس کمپیر ٹو اگر انڈیا بات کر رہے ہیں انڈیا بات کر رہے ہیں انڈیا بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھو نا یہاں پہ مارے سیاستان بائی لاج کروانے جا رہے ہیں آپ کو دیکھیں سب سے پہلی بات ہاں الاج وہ لندن کروانے جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے ایسا ہوسپیٹل کوئی نہیں بنایا یا کوئی ایسی چیز نہیں بنایا کہ وہ الاج اپنا یہاں پہ کروا سکے سب سے پہلی بات کی انڈی کینسر کی میڈیسن آپ کو سب پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی میڈیسن نہیں ہے انڈی کینسر کی پیشنٹ ہوتا بھی اس کو بھی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے انڈیا سے میڈیسن انڈیا سے نا صرف میڈیسن آ رہی ہے بلکہ انڈیا یہاں سے پیشنٹ بھی جا رہے ہیں انڈیا کے لیے ڈیٹمنٹ کے لیے اورکنز بگرہ کے لیے پرانس بلانٹ بگرہ کے لیے ہمیں انڈیا جانا پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت اوپر آ بھی بہت اوپر آ گروہ ہے لیکن ہم بھی یہی کوشش کریں گے اور جو ہماری کلاس ہے خاص طور پر ہماری جو بیچ ہے یونیورسٹری کا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ہمارے میں سے لوگ جائیں فارماسوٹیکل انڈسٹری میں اور اسے بہتر کریں بہت شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ میڈیسن فیلڈ کے متعلقہ لوگ تھے ان کی رائے آپ تک پونچائی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اوپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے لیور ٹرانس پلانٹ کے لیے انڈیا جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے کیڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے انڈیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کی میڈیسن ہم دبائی سے دبائی سے پھر پاکستان لا سکتے ہیں پوری دنیا کوئی چیز کا پتہ ہے تو پھر کیوں نہیں ہم سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں کہ یہاں سے سٹوڈنٹ انڈیا جائیں وہاں سے سیکھیں وہاں سے ٹریننگ لیں اور یہاں پر آ کر وہ میڈیسن کی فیلڈ میں اچھا کام کریں ہیلس ایکٹر کی فیلڈ میں اچھا کام کریں ہمیں بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے انڈیا سے سیکھنے کی خاص طور پر میڈیکل کی فیلڈ میں اور انڈیا اگر اس فیلڈ میں آگے جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے فیسیلٹیز پروائیڈ کی اپنے سٹوڈنٹس کو ریسرچ بیس ایڈیوکیشن پروائیڈ کی اپنے سٹوڈنٹس کو ہماری گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ ان چیزوں پر فوکس کریں ہم لوگ ان چیزوں پر فوکس کریں گے ہماری گورنمنٹ ان چیزوں پر فوکس کرے گی تو ہی ہمارا کنٹری ہمارا میڈیکل سیکٹر بہترل کی طرف جائے گا ادھر وائز ہم کبھی چائنہ سے چیزیں ایمپورٹ کریں گے میڈیسن ایمپورٹ کریں گے کبھی ہم رشیہ سے کبھی ہم یو ایس سے خود کچھ نہیں کر پائیں گے یہ میری پرسنال اپینین تھی آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور دائیے گا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ